نمازکار ساتھیوں آج ہم بات کریں گے وی ای کا جی ہاں ساتھی وی ای کا ایک سب سے بڑا ویزا جس کا اپنے سائد مجھے لگتا ہے بھئی لگ بگ لوگوں نے نام نہیں سنا ہوگا دوبئی میں بھئی دو سال کا ویزا تین سال کا ویزا ویجید ویزا تین مہنے کا ایک مہنے کا یا پھر ٹرانڈسٹ ویزا پندرہ دن کا یہی نام سنا ہوگا جی ہاں لیکن آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوبئی کا ایک الگ بھی ویزا آتا ہے جس کو بولتے ہیں گ دس سال تک آپ اس ویزا سے بھی میں رہ سکتے ہیں بینہ کسی کنٹری آئے جائے پرمانیٹ دس سال تک رہ سکتے ہیں ایک بار ویزا لگ گیا دس سال تک آپ کو ویزا رینیو کروانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی جی ہاں ساتھیوں ایک بار اس کا پیسہ لگے گا بار بار جن جن ہی ختم ہو جائے گا آپ انڈیا کتنی بار آئیں پاکستان کتنی بار جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ویزا اس کو گولڈن ویزا نام دیا گیا جی ہاں ساتھیوں بتا دوں یہ ویزا مائی دوزار انیس میں جو ویہی کے جو ساسک ہیں مہا مائیم بھی ان کو بول سکتے ہیں اوپراسپتی بول سکتے ہیں دوبائی کے ساسک پردان منطری بھی بول سکتے ہیں مائیم سیکھ محمد بن عصد ال اکتونگ جیاں ساتھی انہوں نے اس ویزا کی شروعات کی تھی بھئی ان کا دماغ عالقی عمر ان کی ہو چکی ہے لیکن ان کا دماغ ہے نا بڑا ہائی لیول کا ہے آگے دس سال آگے کی سوچ کے چلتے ہیں وہ اس ویزا سے ان کو پتا ہے کہ ہمارے دیس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے تاکہ یہ ویزا لوگوں کو دیے جا سکیں حالانکہ میں بتا دوں یہ ویزا کن کو ملنے والا ہے ہر انشان کو نہیں مل سکتا اس کے لیے کچھ کیبلیٹی کچھ یوکیتہ ہی ہونی چاہیے آپ کی سکل ہونی چاہیے انہی لوگوں کو یہ ویزا مل پائے گا اور وہ لوگ اگر ویہی میں پہنچ جاتے ہیں تو ویہی کی گروت بہت اچھے سے ہوگی اور ان کو بہت زیادہ وینیفیڈ ہونے والا آنے والے ٹائم پر جیاں ساتھی ہو اسی وجہ سے بھی نے گولڈن ویزا سٹارٹ کیا سات ہزار لوگوں کو اب تک جی اور ساتھی دو ہزار بیس دسمبر تک کی بات کریں سات ہزار لوگوں کو یہ ویزا مل چکا ہے لیکن اس میں خاص بات ہے کہ ایک سو تین دیسوں کے لوگ سامل ہیں سات ہزار ویزا جن کو ملا اس میں ایک سو تین کنٹریز کے لوگ پیپل سامل ہیں ان کو یہ ویزا ملا ہے تو یہ ویزا کن کو ملا ہے پہلے تو میں بتاتا ہوں جو ایٹھلیت ہیں جو دوڑنے والے ہوتے ہیں ایٹھلیت نیویسی ہو سکتے ہیں نیویس جو پیسہ انیویسٹمنٹ کرتے ہیں موٹا وہ ہو سکتے ہیں ویگیا نیک اور ابھی جو دو ہزار بیس میں بتاتا ہوں ابھی جو سروعات کری ہے اس میں ڈوکٹرز کو بھی اس میں سامل کر لیا گیا سب سے بڑی بات ہے کہ انڈیا کی ابھی دو بچیوں کو دو بہنوں کو گولڈن ویزا ملا ہے یہ بہت بڑی بات ہے بتاتا ہوں پچھلی سال ان کے اپرادی در گھٹنا وہاں پہ دوبائی میں ہوئی تھی ان کے فادر اینڈ مدر ایکسپائر ہو گئے تھی اس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی دونوں بچیاں کنیڈا ایمیوریٹی سے ڈگری انہوں نے آسل کی ہے وہ سرکار نے دونوں بچیوں کو سممانیت کرتے ہوئے گولڈن ویزا دیا گیا ہے دس دس سال کا دیا ساتھیوں ساتھ میں ان کے دادا جی وہاں پہ ہیں ان کو بھی ان کی درکس دیکھ پال کرنے کے لیے ان کو بھی گولڈن ویزا دیا گیا ہے کیونکہ گولڈن ویزا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کے پیپیبل ہیں تو آپ کی پریوار کو بھی وہ ویزا مل جائے گا بھی جس میں بینیفٹ یہ ہو جاتا ہے تو ان کے دادا جی کو بھی یہ ویزا ملا ہے سرکار نے بولا ان بچیوں کو سرکار کی ذمہ داری ہے ان کا پورا دھیان رکھے گی پڑھائی کی پوری ذمہ داری سرکار لیتی ہے تو یہ بہت اچھی نیوز ہے انڈین بچیوں کو دو سا یہ دو ویزا ملے ہیں گولڈن ویزا جیاں گولڈن ویزا میں آگے بھی کچھ کٹیگری سرکار نے بتائیں گے بھی ان کیٹیگریز کے لوگ ہیں وہ کوئیسی بھی کنٹری کے ہیں وہ گولڈن ویزا کے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کمپیٹر انجنیرنگ ہو گیا پروگرامنگ بیجلی ایم جیو پروڈوگک انجنیر جیاں ساتھی ویگینک ساتھی ارب امیرات دوارہ منیت پرابدو بھی سب ویدالے ہیں ان سے تین سے آٹھ تک کے ادھک کے جو گریڈ فوائٹ ہیں اوست کے ساتھ سننا تک کیے ہوئے لوگوں کو بھی ان میں چھاتروں کو بھی اس میں ویزا مل سکتے ہیں گولڈن ویزا سرکار کی طرف سے دیا جا سکتا ہے جیاں ساتھیو تو یہ کچھ میں نے پانچ سے کٹیگری بتائیے ان میں سے اگر آپ کے پاس کوئی کٹیگریر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویزا اپنے کو لینا ہے تو آپ اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب تک ساتھ ازار لوگوں کو ویزا مل چکا ہے جس میں کافی سارے انڈین لوگ بھی ہیں تو یہ گولڈن ویزا کے بارے میں میں نے آپ کو جان کریں بتا دی باقی اس کے بارے ہم الگ سے ویڈیو بنائیں گے کہ اس کا پروسس کیا ہوتا ہے وہ الگ سے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے ویڈیو اچھا لگا تو لائٹ شیئر کریں ملتے نیکس ویڈیو میں اچھی جان کریں ساتھ جے ہی جب